ہائی ٹیک نیوز مرکس کی موڈی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے کانگریس نے اپنے افیشل ہینڈل پر کیے گئے پوسٹ میں لکھا ہے کہ نریندر موڈی کی غلط پالیسی نے مہنگائی اور بیروزکاری بڑھا کر عوام کی کمر توڑ دی ہے ایک ریپورٹ شائع ہوئی ہے جس کا عنوان ہے پچتر فیصد لوگ مانتے ہیں خرچ بڑھا آمدنی گھٹی اس خبر کا تراشا پوسٹ کرتے ہوئے کانگریس نے لکھا ہے کہ ملک میں آر بی آئی نے ایک سروے کروایا اس سروے میں پچتر فیصد لوگوں نے بتایا ہے کہ ان کا خرچ بڑھ چکا ہے لیکن آمدنی گھٹ چکی ہے اس پوسٹ میں آگے لکھا گیا ہے کہ نریندر موڈی کی غلط پالیسیوں نے کہا ہے کہ مہنگائی اور بیروزکاری بڑھا کر عوام کی کمر توڑ دی گئی ہے آج آٹا دال چاول تیل سبزی جیسی ضروری اشیاء کی خیمتیں آسمان کو چھو رہی عام آدمی نہ گھر چلا رہا ہے نہ مستقبل کے لیے کچھ بچا پا رہا ہے کانگریس نے مرکز کی موڈی حکومت کے خلاف حملہ اور رخ اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ روزکار کی حالت مزید خراب ہو چکی ہے لوگوں کی نہ کمائی بڑھ رہی ہے اور نہ کام کی نئے مواقع مل رہے ہیں لیکن نریندر موڈی ان ساری باتوں سے بے فکر ہے وہ عوام کو مہنگائی اور بیروزگاری کے چکرویوں میں جال میں بھسا کر اپنی زندگی کے مزے لوٹ رہی ایش کر رہی ہے اور آر بی آئی کے سروے سے متعلق جو ریپورٹ شائع ہوئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ مرکزی بینک نے جو سروے کیا ہے وہ انیس ریاستوں میں چھ ہزار اکیانمی لوگوں پر مشتمل ہے اس سروے کے مطابق مارچ میں اٹھینو اشاریہ پانچ فیصد لوگوں کی موجدہ معاشی حالت پر بھروسہ تھا وے میں یہ گھڑ کر ستیانمی اشاریہ ایک فیصد ہو گیا ہے اور پھر جولائی میں یہ محض تیرینو اشاریہ نو فیصد رہ گیا ہے کوویٹ کے دور کے بعد یعنی میں دوہسار اکیس میں یہ اٹھالیس اشاریہ پانچ فیصد کی ستہ پر پہنچ چکا ہے اس کے بعد لگاتا تین سال لوگوں کا بھروسہ معیشت پر بڑھا لیکن اب ایک بار پھر یہ گھڑ چکا ہے اس سروے میں سپٹیمبر دوہزار تیس کے بعد پہلی بار لوگوں نے اس بات کے اجراف کیا ہے کہ ان کی آمدنی بڑھنے کی جگہ گھڑ چکی ہے جنوری دوہزار چوبیس میں ایسے ماننے والے اٹھ سٹھ اشاریہ چھ فیصد افراد تھے جو اب بڑھ کر پچھتر اشاریہ آٹھ فیصد ہو چکے ہیں سروے میں رائے دیری والے لوگوں کا کہنا ہے کہ تمام منفی حالات کے سبب خرچ بڑھ چکا ہے لوگوں نے یہ بھی اطراف کیا ہے کہ ملازمتوں کے مواقع گھڑ چکے ہیں مغربی بنگول میں کچھ دنوں قبل ایک زیرے ترتیب ڈاکٹر کے ساتھ اس متدری اور ختل کا انتہائی شرم وہ بہیمانہ معاملہ سامنے آیا تھا جس کو لے کر پورے ملک میں غم و غصے کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے اس معاملے میں کانگریس کی طلبہ تنظیم این ایس یو آئی نے آواز اٹھاتے ہوئے خصور واروں کو جلد از جلد سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے این ایس یو آئی کے خامی صدر وارون چودری نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ آر جی آر میڈیکل کالیج میں ہونناک اس متدری اور ختل معاملے میں متاثرہ کو انصاف ملنا چاہیے ریاستی حکومت کو مکمل تحقیخات کروانی چاہیے تاکہ تمام مجرمین کو گرفتاری کی سزا دی جا سکے حکومت کو تمام طبی پیشاور افراد کیلئے ایک محفوظ ماحول کی زمانت بھی دینی چاہیے ورون چودری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آر جی کل میڈیکل کالیج میں ذریعہ ترتیب ڈاکٹر کی وحشیانہ اس متدری اور ختل کو تین دن گزر چکے ہیں یہ ایسا حادثہ ہے جس نے پورے ملک کو جھنجوڑ کر رکھ گیا ہے اس معاملے میں احتجاجی مظاہرہ کرنے والے مخامی باشندے اور ڈاکٹر طبخہ وار اور خسروواروں کو سخت سزا دی جانی چاہیے اور سی بی آئی کے ذریعے آزدانہ تحقیخات کرنے کا مطالبہ کر رہے جو کہ درست ہے ساتھی تمام ڈاکٹرز کے لیے سینٹرل پروٹیکشن ایٹ کے نفاظ کا بھی مناسب مطالبہ کیا کیا ہے ورون نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ انیس یو آئی تیبی پیشاور افراد کے ساتھ انتہائی مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے یہ ڈاکٹرز محفوظ ماحول کے مستحق ہے تاکہ عوام کے خدمت کرنے میں انہیں کوئی دکت نہ پیش آئے جو حادثہ پیش آیا ہے وہ انتہائی گھنونا ہے اس لیے فوری اور فیصلہ کن انساق کو یقینی بنانا چاہیے اور انگباد میں تعلیمی بیداری کا محرک موراٹ وارا ایڈوکیشن ایکسپو کی تاریخوں کا بلثابتہ اعلان کر دیا گیا ہے یہ ایڈوکیشن ایکسپو امسال پندرہ دسمبر سے بائیس دسمبر یعنی کہ دوہزر چوبیس کی دوران عام و خاص میدان میں مناخیت ہوگا اس بات کی اطلاع کی جانب سے جاری مانڈرن موشن فانڈیشن کردہ پیپلز اور اس میں دی گئے اطلاعات کے مطابق ہے اس تعلق سے ایک اہم نشست میں ایڈوکیشن ایکسپو دوہزر چوبیس کی مجلس عاملہ تشکیل دی گئی ہے اس نشست کے بعد نو منتخبہ مجلس اور عاملہ نے اس بات کا عظم ظاہر کیا ہے کہ اس سال کا ایکسپو ایک جامع تعلیمی ایونٹ ثابت ہوگا جو طلبہ سرپرست تساتیزہ اور تعلیمی تحریک سے وابستہ جہدکاروں کی علمی تشنگی اور اس کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوگا یہ ایکسپو اس طرح سے طلبہ تعلیبات اساتیزہ اور سرپرستوں کے لیے ایک پلیٹ فرم ثابت ہوگا تاکہ نئی نسل ماہرین کی رہنمائی اپنے مستقبل کی راہ تائم کر سکے ایک بار پھر مسافر ٹرین حادثے کا شکار ہو گئی ہے لیکن غنیمت رہی کہ کم رفتار کی وجہ سے کوئی جانی نفصہ نہیں ہوا ہے یہ حادثہ مدھے پردیش کے اٹاسی ریلوے جنگشن پر پیش آیا جہاں مسافر ٹرین کے دو ایسی ڈبے پٹری سے اتر گئے ہیں اس حادثے کی وجہ سے مسافروں میں زبردست چیخ و پکار مچ گئی اور ٹرین کی رفتار جب بہت دھیمی ہو گئی تو کچھ لوگ کوٹتے ہوئے بھی رکھائی دیئے ہیں ریلے افسران نے موقع پر پہنچ کر تہہیخات شروع کر دی ہے لیکن لگاتار ہو رہے ٹرین حادثات نے پھر سے حکومت کو سامنے کھڑا کر دیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ٹرین نمبر 01663 سمرا سپیشل رانی کملہ پتی سٹیشن سے سہرہ سے بیہار کے لیے اپنے وقت ساری چار بجے روانہ ہوئی تھی اس ٹرین کو چھے بچ کر پندرہ ملے ٹٹاسی ریلوے سٹیشن پر پہنچنا تھا اور وقت پر یہ پہنچ بھی رہی تھی لیکن پلیٹ فارم نمبر دو پر پہنچنے سے ٹھیک پہلے اس کے دو اے سی کوچ بی اے اور بی ٹو پٹری سے اتر گئے چونکہ ٹرین سٹیشن پر پہنچنے والی تھی اسی لیے رفتار کم تھی اور اسی کم رفتار نے ایک بڑے حادثی کو ٹال دیا ورنہ کئی جانوں کا نقصان بھی ہو سکتا تھا پٹری سے اترے کوچ کو بہت سرگرمی دکھاتے ہوئے پٹری پر ڈالا گیا اور ضروری جانس کے بعد ٹرین کو آگے کیلئے روانہ کیا گیا بنگلہ دیش میں جاری بہران کو ختم کرنے کی کوششیں وہاں کی نو تشکیل محمد یونس حکومت لگاتار کر رہی ہے پھر بھی تشدد کے واقعات ابھی تک پوری طرح رکے نہیں ہیں کچھ میڈیا ریپورٹس میں اقلیتی طبخے پر مظالم کی باتیں بھی سامنے آئی ہے جس پر ہندوستان کے کئی سیاسی لیڈران نے فکر کا اظہار بھی کیا ہے اس سلسلے میں کانگریس جنرل سیکریٹری پینکا گاندھی نے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پورس کے ذریعے اپنی تشویش ظاہر کی ہے اپنے پورس میں پینکا گاندھی نے لکھا ہے کہ پروسی ملک بنگلہ دیش میں اخلیتوں پر لگاتار حملوں کی خبریں پریشان کرنے والی ہے کسی بھی مذہب سماج میں مذہب ذات زبان یا شناخت کی بنیاد پر تفریخ تشدد اور حملے ناخابل خبول ہے اس میں وہ مزید لکھتی ہے کہ ہمیں امید ہے بنگلہ دیش میں جلدی حالات معمول پر آ جائیں گے اور وہاں کی نو منتخب حکومت ہندوستان اور عیسائی کے بودھ مذہب کو ماننے والوں اور ان کے لوگوں کے لیے سیکیورٹی احترام یقینی بنائے گی اس درمیان سماجوادی پارٹی چیپ اکھلے شیادف نے بنگلہ دیش میں اخلیتی طبخے کی حراسانی پر اپنی رائے ظاہر کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی طبخہ چاہے وہ اکثرتی ہو یا اخلیتی کسی بھی طرح کے تشدد کا شکار نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ ایک پورس میں لکھا کہ بنگلہ دیش میں ایک الگ نظریہ رکھ رہی ہے مسلم سماج ہو یا پھر ہندو سکھ اور بدھ ہو یا کوئی دیگر مذہب سے تعلق ہٹنے والا فرخہ کسی کو ماننے والا اخلیت ہو کوئی بھی کسی بھی طرح کے تشدد کا شکار نہیں ہونا چاہیے حکومت ہندو کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو حقوق انسانی کے تحفظ کی شکل میں سختی کے ساتھ اٹھائے ساتھ ہی اکھلیت شیاد اب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پورا معاملہ ہماری داخلی سیکیورٹی سے جڑا ہوا ہے اور ملک کے سامنے کے انتہائی حساس موضوع ہے پاکستانی خفی ایجنسی آئی ایس آئی کے سابق چیف فیض حمید کو آج پاکستانی فوج کے ذریعہ حراست میں لے لیا گیا ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف پاکستانی فوج ایک التظامات کے تحت کاروائی شروع ہو گئی ہے اور اس سلسلے میں آئی ایس پی آر نے ایک پریس نوٹ بھی جاری کیا ہے ٹاپ سٹی ہاؤزنگ سکیم گھوٹالے سے جڑے اس معاملے میں یہ کاروائی ہوئی اور فیض حمید کے کوٹ مارشل کا بھی عمل شروع کر دیا گیا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری پریس نوٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی خفی ایجنسی کے سابق چیف فیض حمید کو آرمی نے حراست میں لیا دراصل پاکستان کیس میں کی گئی شکایتوں کو دبتہ لگانے کی پاکستانی فوج کی قطیم نے جانچ کی ہے جس میں فیض حمید کے خلاف کئی معاملے سامنے آئے ہیں آئی ایس پی آر نے اپنے پریس بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ فیض حمید کے سبک دوش ہونے کے بعد پاکستان فوج ایج کے خلاف فرسی کی کئی معاملے سامنے آ چکے ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس معاملے پر بھی باتشیت کی گئی ہے جنرل فیض حمید کے خلاف دسپلری کاروائی شروع کر دی گئی ہے فلحال فیل جنرل کوٹ مارشل کا بھی عمل شروع کیا گیا ہے خابلے ذکر بات یہ ہے کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے جب پاکستان کی کسی سابق خفیہ کے خلاف کوٹ مارشل کی کاروائی شروع کی گئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق گزشتہ سال چودہ نویمبر کو جاری ایک تحریری حکم میں پاکستانی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سابق خفیہ چیف پیز حمید کے خلاف انتہائی سنگین نویت کے الزامات ہے اور اگر وہ درست ثابت ہوتے ہیں تو وہ ملک کے مسئلہ افواج آئی ایس آئی اور پاکستان ریجنرز کے بخار کو نقصاد پہنچائی گی اسی لیے انہیں نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ہے پرائیویٹ رہائش منصوبہ ٹاپ سیٹی کے منیجمنٹ نے سابق آئی ایس چیف کے خلاف سنگین الزامات آئیت کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اس کے مالک موئیس خان کے دفاتر اور گھروں پر چھپ ہمارا ہے مرکزی وزر تعلیم دھرمیندر پردھان نے این آئی آئی ایف رینکنگ اور دوہزار چوبیس کے نوے ایڈیشن کا اعلان کرتیا ہے ہر سال جاری کی جانے والی یونیورسٹیوں کی اس رینکنگ کو مختلف پیمانوں کی بنیاد پر تیار کیا جاتا ہے اس مرتبہ کی رینکنگ میں آئی آئی ٹی مدارس نے پورے ملک میں اول مقام حاصل کیا ہے آئی آئی ایسی بنگلور نے این آئی آر ایف رینکنگ دوہزار چوبیس کے مجموعی زمرے میں دوسرا مقام حاصل کیا ہے آئی آئی ٹی مدارس انجنیئرنگ زمرہ بھارت میں بھی پہلے مقام پر ہے نئی دہلی میں مناختہ ایک تخریب کے دوران منڈپ مجموعی طور پر تیرہ زمروں کی رینکنگ کی گئی ہے اس سال میڈیکل زمرے میں ایمس دہلی نے ٹاپ کیا ہے ہندو کالیج نے سال کالیج کے زمرہ پہلا مقام حاصل کیا ہے آئی آئی ایم احمد آباد نے منیجمنٹ زمرے میں فہرست مقام حاصل کیا ہے بہترین ہندوستانی یونیورسٹی اور آئی آئی ٹی مدارس کو سب سے بہترین انجنیئرنگ ادارہ منتخب کیا گیا ہے آئیے نیچے نیکھتے ہیں سبھی زمرے میں یونیورسٹیوں کو حاصل مقام مضموعی طور پر کیا ہے آئی آئی ٹی مدارس آئی ایس بنگلورو آئی آئی ٹی بومبے آئی آئی ٹی دہلی ایٹ کانپور آئی آئی ٹی کھڑکپور ایمس نئی دہلی آئی ٹی روڑکی اور آئی آئی ٹی گوہاتی شامل ہے جولائی ماہ میں ہندوستان کی خوردہ شرعہ مہنگائی سالانہ بنیاد پر گھٹ کر تین اشاریہ پانچ چار فیصد ہو گئی ہے حکومت کی طرف سے جاری اداد و شمار میں یہ جانکاری دی گئی ہے خوردہ مہنگائی کی شرعہ تقریباً پانچ سالوں میں پہلی بار آر بی آئی کے درمیانی مدت کی حدف چار فیصد سے نیچے آگئی ہے اگست دوہزار انیس میں خوردہ مہنگائی کی شرعہ تین اشاریہ دو آٹھ فیصد رہی اور اس کے بعد سے لگاتا یہ چار فیصد سے اوپر رہی ہے خوردنی اشیا کی خیمتوں میں اضافے کے سبب جون کے دوران پانچ ماہ میں پہلی بار شرعہ میں تیزی دیکھی گئی تھی اور یہ سالانہ بنیاد پر بڑھ کر پانچ اشاریہ زیرو آٹھ فیصد ہو گئی ہے جولائی دوہزار تیز میں خوردہ مہنگائی کی شرعہ سات اشاریہ چار چار فیصد تھی چھتیس ماہرین معیشت کے ایک سروے میں یہ اداد و شمار تیزی سے گھٹ کر تین اشاریہ چھ پانچ پیسد رہ گئی ہے اور اس کا اندازہ بھی خابل ذکر یہ ہے کہ خوردہ مہنگائی شرعہ جو کہ تقریبا نصف حصہ ہے جولائی میں گھٹ کر پانچ اشاریہ چار دو فیصد ہو گئی ہے جبکہ یہ جون میں نو اشاریہ تین چھ پیسد اور جولائی میں دوہزار تیز میں گیارہ اشاریہ پانچ ایک فیصد رہی تھی سبزیوں کی خیمتوں میں جولائی میں سالانہ بنیاد پر چھے اشاریہ آٹھ تین فیصد کا اضافہ دچ گیا گیا ہے بیہار کی راج دھانی پتنا میں سینکرو تلبہ ون کے مطالبے پر بی پی ایس کینڈیڈیٹ ون ریزلٹ سی دفتر کا گھراؤ کرنے پہنچ چکے ہیں اس دوران انہوں نے زوردار مساہرہ کیا ہے نتیجہ کار مساہرین اور پولیس کے بیچ تصادم جیسے حالات پیدا ہو کے اور پولیس نے حالات کو خوابوں میں کرنے کے لیے لاتھی چارج کا سہارا لیا دراصل بی پی ایس تی کے ذریعے مناخدہ ٹیچر بھٹی انتحان میں شامل امیدوار ون کینڈیڈیٹ ون ریزلٹ اور ریزلٹ سے خبل کاؤنسلنگ کا بھی مظاہرہ کر رہے ہیں اس سلسلے میں سینکرو امیدوار پٹنا کے بی پی ایس سی دفتر کا گھراؤ کر چکے ہیں پولیس نے ان مظاہرین کو ہٹانے کی کوشش کی لیکن یہ پولیس کی سننے کو تیار نہیں تھے پولیس نے مظاہرین کو ہٹانے کے لیے ہلکی طاقت کا استعمال کیا ایزے میں مظاہرین یہاں سے ہٹ ضرور گئے لیکن دوبارہ وہاں پر جمع ہو گئے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے پولیس کو بھرتی سے اور اس کے بعد لاتھی چارج کرنے کا سہارا کرنا پڑا مظاہرین نے طلبہ کا مطالبہ ہے کہ بی پی ایس سی کے ذریعے مناخد ون تیسرے مرحلے کی ٹیچر بھرتی متحانات کو روک دیا جائے طلبہ کا کہنا ہے کہ ایک امیدوار کا ریزلٹ پرائمری نووی دسوی گیاروی اور باروی میں سے کسی ایک میں دیا جائے طلبہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ نتیجہ جاری ہونے کے بعد یہ امیدواروں کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کس میں جانا چاہتا ہے ایسے میں دو ریزلٹ دینے پر ایک جگہ کی سیٹھ خالی رہ جاتی ہے پھر کاؤنسلنگ کے بعد بھی کئی سیٹھیں خالی ہو چکی ہے وقف ترمیمی بل دوہزار چوبیس کو تبادل خیال کے لیے جے پی سی کے پاس بھیجتیا کیا ہے لیکن اس پر سیاسی بیانات کا سلسلہ ہنوز شاری ہے مہراشہ میں رواسال اسیمبلی دخابات ہونے ہیں اس لئے ریاست میں وقف بل کو کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا تھا اس درمیان نائب اسریالہ اور نس پی چیف عجید پوار نے ایک بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اخیلیتوں کے ساتھ نائنساپی نہیں ہونے دیں گے دراصل نسی پی اور اس کے چیف دھولے پہنچے تھے جہاں انہوں نے سمان یادرہ سے خطاب ہی کیا ہے اس دوران انہوں نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت ایک نیا بل یعنی وقف ترمی میں بل دہزا چوبیس کو لے کر آئی ہے اس بل کو جے پی سی کے پاس بھیجا گیا ہے جس میں لوگ سبح اور راج سبح دونوں کی عراقین شامل ہے اسے جے سی پی حضب اختلاف اور برسر اختدار دونوں طبقی کے عراقین ہوں گے وہاں پر نئے بل کے سبھی پہلوں پر باتشیت کی جائے گی عجید پاوار نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ ان سی پی نے فیصلہ لیا ہے اگر آپ کو اس بل سے متعلق کوئی فکر ہے تو ہم آپ کی فکر کو سنیں گے ہم اخیتوں کے ساتھ کوئی نائنصافی نہیں ہونے دیں گے میں آپ سبھی سے اپیل کرتا ہوں کہ کسی بھی اخواہ پر یقین نہ کریں ہم کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونے دیں گے واضح ہے کہ گزشتہ روز عجید پاوار کی جان کو خطرہ ہونے کی بات کہی گئی تھی لیکن اس کے اگلے ہی دن وہ دھولے پہنچ گئے ہیں ان کے دورے کو لے کر پولیس انتظامیہ نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں اور سیکیورٹی ہلکار بلکل alert موڈ پر دکھائی گئے ہیں خفیہ محکمہ سم لی تلات کے بعد پولیس نے عجید پاوار کی حفاظت پڑھا دی دہلی کے چہتر سال سٹیڈیم میں آئندہ پنجرہ آگست کو پچم کشائی معاملے پر اب کشم کش والی صورتحال ختم ہوتی نظر آ رہی ہے آپ حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ اس مرتبہ یومیازادی کے موقع پر سٹیڈیم میں ریاستی وزر آتشی ہی پرچم کشائی کریں گے دہلی حکومت میں کابینہ وزیر گوپال رائے نے اس سلسلے میں جنرل ایڈمنیسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو تیاریوں سے متعلق حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے گوپال رائے کی طرف سے یہ حکم تہار جیل میں وزرالہ اربیند کے جیوال سے ہوئی ملاخات کے بعد یہ گیا ہے انہوں نے اس ملاخات کے بعد بتایا ہے کہ جیل سے وزرالہ کے جیوال نے جنرل ایڈمنیسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی وزر آتشی سے پندرہ اگز کو پرچم کشائی کے لیے کہا ہے وزرالہ سے ملنے کے بعد گوپال رائے نے اس محکمے سے چھتریال اور سٹیڈیم میں پرچم کشائی کی تیاری کرنے کی ہدایت دی ہے اس سے قبل آپ نے کہا ہے کہ وزرالہ نے دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر کو خط لکھا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اس بار پندرہ اگز کو وزر آتشی کو پرچم کشائی کرنے دیا جائے گا دراصل دہلی میں ہر سال پندرہ اگز کے موقع پر ریاست کے وزرالہ اور پرچم کشائی کرتے ہیں اور دہلی کے اختیار میں جب آپ خابص ہوئے ہیں تب سے وزرالہ کے جیوال ہی پرچم کشائی کر رہے ہیں لیکن وہ فلحال عدالتی حراست میں جیل میں بند ہے ایسے میں یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ آخر اس بار پرچم کشائی کون کرے گا حالانکہ اب یہ کشمکش والی حالت ختم ہو گئی ہے اور ایک طرح سے آتشی کے نام پر مہر لگ گئی ہے اسی کے ساتھ نیشنل اور جنیشنل خبریں اقتدام کو پہنچتی ہے اللہ حافظ